موسلی کا استعمال زیادہ تر لوگ کرتے ہیں چاہے وہ سپید ہو کالی ہو یا لال ہو لیکن ان تینوں میں فرق کیا ہے کیا کچھ ہیں فائدے جانتے ہیں حکیم سلمان خان صاحب سے اس خاص ویڈیو میں سفید موسلی سب سے اچھی یہ یوون کے لیے استعمال ہوتی ہے عورتوں کے اور مردوں کے مردانہ طاقت کے لیے بھی یوز ہوتی ہے وائٹ ڈسچارج کے لیے بھی یوز ہوتی ہے کالی موسلی بھی فائدے مند ہے اور جتنی بھی موسلیاں ہیں یہ سب کافی مہنگی آتی ہے اور سیکسوال مریضوں کو لیے یہ بہت فائدے مند ہے یونانی کی بہترین دوائیں ہیں یہ ان میں بھی نقلی آتی ہے سفید موسلی میں بھی اور سالی موسلی اس میں بھی نقلی بنانے لگے نقلوں کی بھرمار ہے اور آپ کو اصلی مل گئی تو فائدہ کرتی ہے ایسے ہی تمام بیماریوں کی اثردار گھریلی اپائیوں کو جاننے کے لیے آپ حکیم سلیمان جی کے اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھئے اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم سلیمان پر ضرور آئیں نیکسٹ کالر ہے سبحاش جی سواگت ہے آپ کا نمسکار میڑا نمسکار سر کہاں سے بات کر رہے ہیں اپیم صاحب سے بات کنی راجتان سے کر رہے ہیں بات کر لیجی سبحاش جی آپ کا سواگت اپیم صاحب میں ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میری ماں کی ایج ہے پچ من سال کی پانچ سال ہو گئی تو انہیں جیسے انڈوسکو بھی گرائی چلائے جیسے کھانے کی پہلی پہ الگی تیسو جن بتائی تھی تو اس کی جیسے دوہ کھٹم ہو جاتی ایک بھی دن کو تو ابھی انہیں گھبڑا آٹو اور پھر پریشان ہی آ جاتی یہ دوہ چلائی پانچ سال ہو گئی سبحاش جی دیکھئے ایک نسخہ آپ لکھ لیں گے آپ کے پاس پین کونپی ہے اگر یہ نسخہ آپ نہیں لکھ سکیں تو یوٹیوب سے حکیم سلیمان خان کے پیچ سے آپ لے لینا دیکھیں سوف سوٹ زیرہ سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانہ اچھے چیزیں ایک بار اور بولتا ہوں کبھی آپ کو لکھنے میں چک گئے ہوں سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی کے دانہ ان سب کو سو سو گرام خرید کر پاودر بنا کے رکھ لیں ایک آتا ہے نمک زیتون یہ وشیش نمک ہے دنیا کا جو اصلی لینا ضرور ہے یہ نقلی بھی ملتا ہے نمک زیتون الگ سے سو گرام خرید کر رکھ لیں ممی کو ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا دیں اور اس پانی سے یہ چھے چیزوں کا چورن یا پاودر جو بھی آپ کا ہیں روزانہ کھلا دیے کریں کھانے سے پہلے دن میں دو بار یہ خوراک دیا کریں اپنی دوا بھی نہ چھوڑے کچھ دن لگاتار استعمال سے آپ کی ممی اچھی ہو سکتی ہے بلکل تو آپ کی ماتر جی تب ہی بہتر ہوں گی جب آپ یہ نسخہ انہیں کھلائیں گے بلکل بیسے ہی جیسے حکیم صاحب نے آپ کو بتائے ہیں حکیم صاحب ابھی ہم ایک پیشنٹ کے آن پہ گئے تھے جنہوں نے گون سیا نقلی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور زیتون کا جو نمک ہے وہ بھی ان کے پاس نقلی تھا تو آپ ہمیشہ بتاتے ہیں وہ بڑا چمکدار ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شائن کرتا ہے بلکل ویسے ہی وہ تھا گون سیا لیکن جو زیتون کا نمک ہے حکیم صاحب وہ بھی مارکیٹ میں نقلی مل رہا ہے تو اس کی پہچان جو ہے وہ کیسے کیجئے کہ سواد سے بھی ہو سکتی اس کی پہچان یا رنگ سے ہو سکتی ہے وہ ایسا کیا ملاتے ہیں کہ یہ زیتون کا نمک ہے آپ اسے خرید لیجئے دیکھیں اصل میں جاتر دوائیاں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں شکل ملتی ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھی ہوں دوائیاں ایک وہ آتا ہے وہ لگتا گون جیسا ہے لیکن گون ہوتا نہیں ہے جسے ایلوہ کہتے ہیں اچھا ایلوہ جو ہوتا ہے وہ درد کے علاج کے لیے ہی نہیں ہے ایلوہ ایلو بیرا کے چھل کے کے رس کو سکا کر جو چیز بنتی ہے اسے ایلوہ کہتے ہیں تو وہ چمکتا ہے بالکل شیشے کی طرح جیسے یہ شیشہ چمک رہا ہے وہ کالا ہی ہوتا ہے لیکن چمکتا ہے یہ اس کی پہچان ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے تو بھولی بھالی جنتا ہے ہمارے بھارت کی اور وہ تھوڑا سستے کی چکر میں وہ خرید لیتی ہے دکاندار زیادہ پیسے کمانے کی چکر میں وہ اسے بیچتے ہیں پھر ایک اور آتا ہے دھاک کا گون وہ بھی کالا کالا ہوتا ہے لیکن وہ کڑوا نہیں ہوتا تو دیکھئے ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ نقلی چیزیں بند کی جائیں لیکن کسی صورت یہ نقل والے لوگ کابو میں نہیں آتے ہیں یہ تو پبلک ہی ان کا کچھ علاج کرے تو کرے ہم نے بہت بہت شکایت کی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے بھولی بھالی جنتا کا پیسہ خراب کر رہے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں تو آپ کو یہ سب سمجھداری سے لینا چاہیے اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو اس ویسے کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اس پر نقلی بھی پڑے ہوئے ہیں اصلی بھی تو یہ اور پھر میں جو بھی دوا بتاتا ہوں میرا میری جو پہنچے بہت دور تک ہے سو کروڑ لوگوں تک میں پہنچتا ہوں لوگ فالو کرتے ہیں تو کچھ نقال لوگ میں جو بھی بولتا ہوں وہ ویسا ہی بنا کر مارکٹ پہ ڈال دیتے ہیں تو نمک جو میں بتاتا ہوں اکسا پہچان اس کی یہ نمک بھی نمک جیسا ہی دیکھتا ہے لیکن سواد میں نمکی نہیں ہوتا نمک آپ کا بلٹ پیشر بڑھاتا ہے اور یہ بلٹ پیشر گھٹا آتا ہے دیکھئے بے ایمان لوگ مانیں گے نہیں جب تک یہاں پر سسٹم اچھا نہیں ہو جاتا رشوت ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہو جاتی جب تک آپ کو ہی ہوشیار رہنا ہوگا ورنہ ہر چیز نقلی ایویلیبل ہے آپ اپنی سیفٹی خود کریں اور اصلی چیزیں لے کر استعمال کریں تو فائدہ ممکن ہے جی پانی پت سے ہے روبی سواگت ہے آپ کا ہلو میم نمستے جی نمشکار جی ہم حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں روبی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بچیا بتائیے کیا حال ہے جی سر میں ٹھیک ہوں اور میری ممی ہے پچاس سال کی ہمیں ہے ان کی تو ان کے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے ہمارا کوئی نسخہ نہیں دیا روبی کبھی ان کو نہیں سرم آج ہی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے آپ کا شو ٹھیک ہے ٹھیک ہے روبی ہاں جی اور میری ممی کو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر کھانے کے بعد صوف کھلایا کریے اپنی ممی کو ایک چمچ چبا کے کھائیں یا اس کا پانی پیئیں صوف صوف ہاں اور یہ ان کی گرمی کے لیے ہے اور آدھا چمچ صوف کا پاورڈر اور آدھا گرام گون سیاہ اچھا روبی دیکھو ابھی بات چل لیتی کہ یہ گون سیاہ نقلی بہت آتا ہے اسلی لینا ہے پندرہ سولہ روپے کا ایک گرام آ جاتا ہے یہ ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا برا سا ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کی سب سے بہتر دوہ میرے انوبہوں میں گون سیاہ ہے اسلی لیں اور آدھا گرام ناشتے کے بعد سونف کے پاورڈر میں ملا کر انہیں کھلا دیں اور آدھا گرام رات کو کھانے کے بعد آدھا گرام گون سیاہ آدھا چمچ یا ایک چمچ سونف کے پاورڈر میں ملا کر کھلا سکتے ہیں اگر یہ آپ کریں گے تو ان کے دونوں روک ٹھیک ہونا ممکن ہے رام سوار جی ہے نیکسٹ کولر سواگت ہے آپ کا سانگان جی جی سر جائہن سواگت بھائی آپ کا بہت بہت میرے جی پیٹ میں گر بڑے ہیں پیٹ میں کیا گر بڑے ہیں بتائیے ہاں بتائیے پوری قیفیت بتائیے کیا گر بڑے ہیں اجمانیوں لازی لیور کمدور آنچ بھی کمدور ہیں ٹھیکے 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 کیا عمر ہے آپ کی اور کب سے تکلیف ہے کیا پانچ سات سال سے جی ہاں دیکھئے پانچ سات سال سے تکلیف اٹھا رہے ہیں مجھے دو چار مہینے دیجئے اپنی بیماری کے لیے کیا علاج نہیں کیا ہوگا اپنے اور کیا علاج نہیں کر رہے ہوں گے اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس کے لیور اور پیٹ میں گر بڑھ ہو لیور کی وجہ سے ہی آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے جب ہمارا لیور بڑھ جاتا ہے یا کمدور پڑ جاتا ہے یا سوچ جاتا ہے یا اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا تو ہمارے حاج میں پر بھی فرق پڑتا ہے ایک نسخہ خود بنائیں خود استعمال کریں سب چیزیں اصلی لیں اور چھ سات مہینے لگاتار کھائیں نسخہ کیا ہے آپ لیکھ لیجئے سانف سانٹ زیرہ سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا السی تھوڑا سا بدلہ ہے میں نہیں اس کا سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور السی السی بھی آپ جانتے ہوں گے چھے ہو چیزیں شاید آپ کے کچن میں مل جائے ایک چیز بہت سے لینے پڑے گی ہو سکتا ہے وہ آپ کے کچن میں نہ ہو رہیش لوگوں کے تو کچن میں ہوتی ہے آج کل سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا السی یہ چھے چیزیں کا باریک پوڈر بنائیں سو سو گرام لے کر اور اس پوڈر کو رکھیں ایک آتا ہے نمک زیتون یہ نقلی بہت ملتا یہ اصلی لینا آپ کی ذمہ داری نمک زیتون جو دیکھ رہے ہیں بلکل نمک نمک جیسا ہوتا ہے اور سواد میں نمک نہیں ہوتا ایک چھٹکی نمک زیتون ایک گلاس پانی میں یا دو گلاس پانی میں ملا دیں پوراں گھل جاتا ہے یہ اس پانی سے یہ چھے چیزوں کا پوڈر آپ کھائیں دن میں دو بار کھانے سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں اگر چھے ساتھ مہینہ کھاتے ہیں تو آپ کی ساری سمسیہوں کا حل ہونا ممکن ہے دھرمی ہے اگلی کالر سواگت ہے آپ کا نمشکار نمشکار مام کلے جی میں درد ہوتا ہے کب سے درد ہے یہ جو کئی مہینے ہوگی دوائی بھی کھا کر دیکھ لی کوئی ارام نہیں ہوتا انگریجی دوائی ہے آپ کی عمر کتنی ہے ساتھ ہے جی ٹھیک ہے مام کال جی میں درد ہوگا آتھا آتھا سم سے ہو جائے ٹھیک ہے جو دیکھیں آپ اپنا پورا خیال رکھیں اور جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ لکھ لیں آرام سے میں بتاتا ہوں آپ اسے پوری طرح لکھ لیں سوف السی دھنیا سوف آپ جانتے ہیں سوف السی اور دھنیا یہ تین چیزیں سو سو گرام لے کر اس کا پورڈر بنا لیں ایک بار اور بول دیتا ہوں سوف السی اور دھنیا تین چیزیں کا چورن بنا لیں اور ایک آپ کے کچن میں سوڈا جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ایک چھٹکی سوڈا پانی میں ملا دیں دو گلاس پانی میں اور ایک چھٹکی نمک زیتون یہ اصلی لینا یہ نقلی بھی ملتا ہے اصلی نمک زیتون اگر مل گیا تو ایک چھٹکی نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا پانی ملایں اور ان تین چیزوں کا پورڈر ایک چمچ کھا کر یہ پانی پی لیں دن میں دو بار کھانے سے پہلے پییں گے تو زیادہ فائدہ ہے بعد میں بھی پی سکتے ہیں دن میں دو بار پیئے اور تین چار مہینے لگاتار پیئے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے نیکسٹ کولر ہے رشب جی سواگت ہے جو میری ممی کی ہے ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے جو رائٹ پیر کی جو ایڈی ہے اس میں ممی آپ بتاؤ میرے سیدھے پیر کی جو ایڈی ہے اس کے نکلے حصے میں بہت درد رہتا ہے میرے آپ کی عمر کتنی ہے پیتالیس سال ہے اور یہ درد کب سے ہے اس سے ایک سال سارا ہو گیا جی درد ہوتے ہوئے ٹھیک ہے مام ٹھیک ہے چھے دیکھئے ایک چیز آتی ہے گون سیاہ میں اکثر بتاتا ہوں گون سیاہ اصلی لیلین اکلی بہت ملتا ہے اور دھنیے کے پاورڈر کے ساتھ آدھا چمچ دھنیا اور آدھا گرام گون سیاہ ملا کر صوبہ ناشتے کے بعد اور رات پو کھانے کے بعد تین چار مہینے اگر آپ لگاتار کھائیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے موسیقی